بسم اللہ الرحمن الرحیم الگازیلا اکیڈمی شادر رہو اور امیر حسین علی کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ ہمارا آج کلو لیکچر ہے وہ ہمارا جو پچھلا لیکچر ہے جوڈیشل سسٹم ان پاکستان جس میں ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور جوڈیشل سسٹم آف پاکستان کا جو از ار ہول اس کی جو فارمیشن ہے از ار ہول اس کی آرگینوگرام ہے جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی سمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے ہائی کورٹس ایک باکستان انہسٹرینڈی تو سمائی ہائی کورٹس کی بارے میں جو معلومات ہیں آج کے لیکچر میں ہم آپ تک پہنچائیں گے انہسٹرینڈی تو یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی لیکچر جب آپ میرا سن رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی لیکچر جو آپ لیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ضرور بل ضرور لکھا تھے عادت بنا رہے لکھنے کی انہسٹرینڈی لکھ کے سن کے جب آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان شاہلہ جو ہمارا سمجھانے کا جو آپ کو مقصد ہے وہ ضرور پورا ہوگا understand me so let me start the topic that is the high courts in pakistan so there are five high courts in pakistan four high courts for four provinces اور ایک وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ہے پنجاب پنجاب سو کسی بھی ہائی کورٹ کے بارے میں پڑھنے سے پہلے آپ کو اس کے جو پانچ کنسپٹس ہیں وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں وہ آپ لکھ لیں ریکارڈ کر لیں کسی بھی ہائی کورٹ میں پڑھنے سے پہلے اس میں نمبر وان آپ پڑھیں گے پرنسپل سیٹ کا کنسپٹ نمبر ٹو آپ بنچز کا کنسپٹ پڑھیں گے نمبر ٹری پہ نمبر آف جزیز کا کنسپٹ ہوگا نمبر فور پہ آفیسز جو ہوگئے ہائی کورٹ کے اور نمبر فائر جو اس کا ٹریل اپلا ہوگا انڈرسپینڈ لیں اور دوسری ایک اور ایمپورٹنٹ بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے اب تک ان کے پرنسپل سیٹ ان کے بنچز اور نمبر آف ججیز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کی معظمات آپ تک پہنچا نہیں ہے تو جس وقت ہی ہمارا لیکچر جو اپلوڈ ہو رہا ہے اس وقت تک جو بنچز ججیز اور جو پرنسپل سیٹ کا کنسپٹ ہے جو ہے وہ آپ پر پہنچایا جا رہا ہے کیونکہ وانچ کانسٹیٹوٹ بھی ہو سکتے ہیں بینچ تحلیل بھی ہو سکتے ہیں نمبر آف ججیز میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور نمبر آف ججیز میں ریٹائر بھی ہو سکتے ہیں کچھ انڈرسپینڈی کمی بیشی ہو سکتی ہے تو جب سے ہمارا لیکچر اپلوڈ ہوگا تو یہ کنسپٹ اسے پیچھے پیچھے کا ہے انڈرسپینڈی؟ پرنسپل سیٹ جو لاہور ہائی پورٹ کی ہے وہ لاہور کے اندر ہے یہ کنسپٹ آرٹیکل کے کانسٹیوشن کے آرٹیکل وان نائنٹی ٹو میں لکھی ہوئی ہے نمبر دو بینچز یہ کنسپٹ آرٹیکل وان نائنٹی ایٹ کے اندر ملتا ہے یہ کنسپٹ ہے وہ ہمیں آئین کے آرٹیکل وان نائنٹی ایٹ کے اندر ملتا ہے سو بینچ جو ہیں وہ کانسٹیوٹ کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہے اس طرح ہم نے بتایا تھا کہ سبریم کو رجسٹری بنانے کا کیا مقصد ہے اس طرح بینچ بنانے کا مقصد ہوئی ہے تو پروائیڈ جیسٹسیز تو دا پیپل اور فور دا ریموٹ ایڈیاز سو ریموٹ ایڈیاز کے جو لوگ ہیں جو دور دراز کے لوگ ہیں ان کو ان کی تہلیز پر انصاف پرچانا یہی بینچ بنانے کا مقصد ہے انڈرسٹیوٹ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں نمبر اف ججیز قانون کے اطابق ساٹھ ججیز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن ان میں سیڈنگ میں فٹی ہیں پچاس اس وقت سیڈنگ جو کام کر رہے ہیں ججیز ساہبان ان میں سے ایک چیز جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ساپ ہیں اور اس کے علاوہ فورٹی نائن ادل جو اونریبل ججیز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں سو آفیسز میں دو طرح اس کا کم شرط ہے ایک رجسٹر آفیس اینڈنسٹریٹیو سٹاف ہو ہے دوسرا جو اس کے لاؤ آفیسز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے یہ آفیس وہاں پر موجود ہے اس میں فیڈریشن کے معاملات کو دیکھنے کے لئے اٹانی آفیس، اٹانی جنر آفیس ہے اور جو پرونشل کے معاملات دیکھنے کے لئے ایڈوکی جنرلس کے علاوہ پرسیوشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا اس وڈی آفیس ایڈنی کا آفیس صدقی اندر آتا ہے اوپس اس کا دو کنشپٹ ہے آئین کے آٹکل دوجہ روے ایک میں بھی خیلص ترہا ہائی کورٹ کے رولز اور ڈاورز میں بھی آہ بات موجود ہے اس کے بعد ریلیمنٹ لاو ایک اکیسی طرح ہے کیونکہ انہی علیوریٹیب جو ریلیٹیڈ ان کا لاؤز ہے ریلیٹیڈ جو پرویئنز ہیں انہی کو لے کے آکے ہم نے اس کی تفصیل بیان کرنی ہے بیسی جو ہمارا لاؤ ہے وہ یہ ہے آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھتر ایک سو پچھتر ایک اور ایک سو بانوی سے لے کے دو سو آٹھ تک یہ آئین میں آرٹیکلز موجود ہیں جو تمام ہائی کورس کو لیل کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سیبل معاملات میں ہائی کورٹ کی جو اس ڈکشن دیکھیں گے تو سی پی سی میں پتہ چلے گئے سے علاوہ کرویل معاملات میں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو سی پی سی میں یہ کونسٹرکٹ موجود ہے اس کے علاوہ ہائی کورٹ کی اپنے رولز اور آرڈرز ہیں ان میں ہم کونسٹرکٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اندرسٹینڈی سو دس دی انفرمیشن اور دی کانسٹرکشن آف دی ہائی کورٹ نیکس دی پشاور ہائی کورٹ سو خیبر پختون خار کا جو ہائی کورٹ ہے اس کو ہم پشاور ہائی کورٹ کہتے ہیں اندرسٹینڈی پشاور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ پشاور میں ہے اس کے علاوہ اس کے چار بنچز ہیں نمبر وانیز ایپٹا بات نمبر ٹو بنو نمبر تری ڈی آئی خان ڈیرہ اسمائل خان ان لاؤسٹ وانیز دی منگورا پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی جو کانون کے مطابق تعلار ہے وہ بیس ہونی چاہیے لیکن اس وقت جو سیڈی ججز میں ہے سیڈی ججز میں جیت اس وقت ففٹین ہے پندرہ ہے جس میں چودہ ہونریبل کورٹ ججز کام کر رہے ہیں اور ایکٹیو جسٹس ساتھ ہیں آفیسیز کا کنسپٹ ہوئی ہے جو ہم نے دہور ہائی کورٹ میں پڑا ہے انڈرسٹینڈ اس کے علاوہ نمبر ٹری ہے جو بلوچستان ہائی کورٹ انڈرسٹینڈ بلوچستان ہائی کورٹ جو ہے وہ شمع بلوچستان کی سب سے بڑی ادارت ہے اس کی جو پرنشپل سیٹ ہے وہ کوئٹا میں ہے اس کے علاوہ اس کے دو بینچز ہیں سبی اور تربت میں اس کا بینچ ہے اس میں نمبر آف جو ججز ہیں جو تداد ریکوائرڈ ہے وہ گیارہ ہے اس وقت سیٹنگ میں ٹین ججز موجود ہیں جن میں ایک جیس جسٹس ساتھ میں ہیں اور نائم جو اردر آنڈر بل ججز ہیں انڈرسٹینڈ اس کے علاوہ آفیسیز وہ لی ہیں جو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں کلی ریلیمنٹ لاہ وہی ہے جو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں ڈسکس کے چونکہ تمام ہائی کورٹ کا لاؤز جو ہے وہ سین ہی ہے اس کے علاوہ سندھ میں آ دیں سندھ ہائی کورٹ میں اس کے جو پرنشپل سیٹ ہے وہ کراچی میں ہے اس کے علاوہ اس کے تین بنچز ہیں ایک ہیدر آباد میں ہے ایک لارگانہ میں اور ایک سکھر میں اس کے نمبر آف ججز اور ٹوٹل ججز کا نونکم تابق ہے وہ فورٹی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں تھرٹی فور ججز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ان میں تھرٹی تھریز جو ہے وہ آنڈر بل ججز ہیں اور وہ ون نمبر آنڈ جو ہے وہ جیس جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ ہے آفیسیز اور درگر اطلاع ہوئی ہے جو کہ ہم نے اپنے لفع اور ہائی کورٹ میں دسکس کیا ہے سو یہ تھی ہماری سبائی عدالتیں سکر پرنشل ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کیونکہ ایک کانسٹیٹوشنل کورٹ ہے تو اس کا سارے کا سارا کنسٹیٹوشنل میں موجود ہے انڈرسٹینڈی اسلام آباد ہائی کورٹ انڈرسٹینڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹری اسلام آباد میں ہے اور اس کی فردک جو ہے وہ کوئی بینچ نہیں ہے انڈرسٹینڈی اس کے علاوہ آسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نمبر آف ججیز ہیں وہ سات ہیں کانون کے امتابع انڈرسٹینڈی لیکن اس وقت جو سٹنگ میں ہیں سٹنگ میں چھے ہیں سٹنگ میں ایک چیف جسٹس صاحب ہیں یاد رکھنا ہے اور پانچ ججیز ہیں یعنی چھے اپنا کام کر رہے ہیں ساتھ کی تدار ہے چھے ہے پانچ ججیز ہیں اور ایک چیف جسٹس آئیب ہیں اور اس کے علاوہ آفیسز وہیں ہیں جو کہ ہم نے اپنے ہائی کورٹ میں پڑی جو اس کا ریلیونٹ لوگ ہے وہی ہے جو کہ ہم نے تمام ہائی کورٹ کے لیے پڑھا ہوا ہے انڈرسٹینڈی سو دیزی کنسپٹ آباؤوڈ ڈی ہائی کورٹ سن پاکستان سو ہمارا یہ دوسرا پار تھا پہلا پار جس میں ہم نے آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا مکمل کنشاٹ دیا آج ہم نے آپ کو ہائی کورٹ کا ایک مکمل کنشاٹ دیا ہے اس کے بارے میں جو کنسینڈ لا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ تک لے کے آ رہے ہیں وہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ انتہائی اہم ہوگا تو اسی سیکرنس کا جنہیں جوڈیشل سسٹم آف پاکستان کا تیسرا جو لیکچر ہے دیز موسٹ امپورٹنٹ دیز ڈسٹرک جوڈی شری آر سو بارڈی لیٹ جوڈی شری وہ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں اسے بھی اپلوڈ کر دیں گے آپ کے لیے ٹھیک ہے نہیں؟ تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اسے لائک کریں گونٹ کریں شیئر کریں اور دوستوں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیں دعوت دیں تینکیو سو مچ شکریہ